ٹی فی بٹس اب پاکستان آئیں گے وہ اس میں سے بری بھی ہو جائیں گے کیونکہ ان کے خلاف کوئی شادت قانونی طور پر سامنے نہیں آ رہا امیر فتح جو ہیں وہ آوٹ آف کنٹری ہیں کیسر بٹس فریر ایس ویل حاصل کرنے کے بعد پولیس کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنی صفائی پیش کریں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بھی کردار کافی حد تک مشکوک رہا ہے اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان فیضان حیدر شہر لاہور کے اندر دو خاندانوں کی دشمنی مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے جس میں جو آخری قتل جاوید بٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے جس میں جو لوگ نامزد کیے جاتے ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے میرے ساتھ سینئر قانوندان موجود ہیں ایڈوکیٹ فیاض رامے جن سے بات کرتے ہیں کہ اس ایف آئی آر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں پہلے بھی ان کا انٹرویو کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا حقائق کیا ہے ایف آئی آر کے اندر اور اب مزید کیا اپ ڈیٹس آئی ہیں یہ جو ایف آئی آر ہے اس کے اگر ہم خصوصاً بات کریں تو اس کے اندر امیر بالاج کے چھوٹے بھائی امیر فتح اور کیسر بٹ کو نومینیٹ کیا گیا ہے یہ کیا وجہ ہے اتنی لیٹ ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے تو کیا کچھ سوچ بچار کیا اس کو کہتے ہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں کسی ایف آئی آر میں ڈلے ہوتا ہے یہ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے مین شاعرہ کے اوپر مدر ہوا ہے ٹھیک ہے اور پانچ بجے یہ اپلیکیشن موو کی گئی ہے پولیس کے مطابق اور لیٹ نائٹ جا کے ایف آئی آر ہوتی ہے تو بہت زیادہ ڈلے اس میں ضرار ہے تو میڈیکل بھی مشکوک ہو جاتا ہے اور اس چیز کا بینیفٹ جو ہوتا ہے وہ ملزم کو ملتا ہے اکیوز پرسن کو ملتا ہے جس کے اگریں شیف آئی آر ہوتی ہے تو ابھی جو ملزمان ہیں جو اس کے اندر نومینیٹ ہے کیا ان کے بیانات وغیرہ آ رہے ہیں سامنے جی بالکل اس میں جو ملزم ہے امیر فتح اور کیسر بٹ کیسر بٹ صاحب کی حوالے سے دو سٹیٹمنٹ بڑے بائرل کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ بہت جلد پولیس کو سنڈر کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن انہوں نے دس سے پندرہ دن کا وقت چاہیے سیکنڈلی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ امیر فتح جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں اچھا اور یہ جو چیز ہے شروع میں ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ایف آئی آر بڑی سٹرانگ ہے یہ جس طرح ہم نے پہلے ویڈیو میں کیا جی بالکل کیونکہ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ویٹم جو ہے وہ کیس میں سروائب کر گئی اور وہ سٹار ویٹنس بن گئی ہے اور ایڈنٹی فائی اس نے کر لیا ملزمان کو لیکن اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کیسر بڑھ صاحب کا اس نے سینیریو بدل دیا اگر ایک شخص ایڈ دا ٹائم آف اکرنس پاکستان میں موجود نہیں ہے تو سیدھا سیدھا یہ پھر ایف آئی آر جو ہے وہ قانون کی نظر میں مشکوک ہو جائے گی اور وہ جو محترمہ انجنڈ ہیں ویٹم جو ہیں ان کا سٹیٹمنٹ بھی مشکوک ہو جائے گا اگر وہ آوٹ آف کنٹری ہونے کے اپنے سارے ایویڈنس دے دیتے ہیں کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں اور ان کو ایف آئی آر کی سٹوری کے مطابق اکرنس کے اوپر شو کیا گیا ہے ایڈ دا ٹائم آف اکرنس پاکستان میں شو کیا گیا اور سپیسیفک رول دیا گیا ہے تو یہ دو دائیورجنٹ بیوز آ جائیں گے اپوزٹ چیزیں آ جائیں گی مطلب اگر امیر فتح جن کو نومینٹ کیا گیا وہ ایف آئی آر کے اندر وہ باہر پتا چل جاتا ہے کہ وہ باہر چلے گئے ہیں تو پھر وہ اس سے آزاد ہیں اس سے آزاد نہیں اس میں یہ پھر میٹر بن جاتا ہے قانون کی نظر میں فردر انکوئری کا فردر انکوئری میں جب کوئی میٹر آ جائے مطلب کہ یہ مشکوک ہو گیا اس کا پھر فائدہ دیفنیٹ ملزم کو ملتا ہے جب فردر انکوئری کا جو کیس بن جاتا ہے وہ ملزم کو بیل دلانے کے لیے کافی ہے کیسر بٹ کے اگر بات کی جائے تو دوسرے نومینٹ وہ ہوں ہیں اس ایف آئی آر کے اندر تو پہلا ان کا جب بیان آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب قانون مجھے بلائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا تو ابھی تک وہ اس میں پیش نہیں ہوئے جی بلکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اس میں جو قانون ہے وہ آرٹیکل ٹین نے ہر بندے کو رائٹ پروائیڈ کرتا ہے رائٹ آف فیر ٹرائل تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ایک تیاری کر رہے ہوں اپنی لیگل ٹیم سے کنسلٹیشن کر رہے ہوں وہ یہی پلان کر رہے ہوں گے کہ وہ پروٹیکٹیو یا پری ریس بیل حاصل کرنے کے بعد پولیس کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنی صفائی پیش کریں گے اچھا ایک چیز اس میں ہو رہا ہے کہ کیسر بٹ پاکستان کے اندر ہیں وہ پیش ہو جاتے ہیں جو امیر فتح ہیں وہ اپنا ڈیٹا بتا دیتے ہیں کہ میں تو باہر تھا اور وہ کلیر ہو جاتے ہیں تو پھر کیا پروسیجر بنے گا دیکھیں کیسر بٹ کی حد تک ہر ملزم نے اپنی حد تک جسٹیفکیشن پیش کر رہی ہے امیر فتح نے تو کہہ دیا کہ جی وہ جسر حسن کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ وہ اٹ آف کنٹری ہیں اس طرح کیسر بٹ سا بغر کسی سرکاری ادارے کی تہویل میں ہوتے ہیں لیٹس پوز وہ کوئی ایسا ایویڈنس دیتے ہیں کہ جناب میں تو فلان ٹائم فلان پولیس ٹیشن میں بند تھا ایک ایسیمپل ہے یا کوئی ایسا ایویڈنس لے آتے ہیں جس کے ذریعے یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ یہ ایڈ دا ٹائم آف اکرنس وہاں پہ نہیں تھے تو پھر تو کہانی جو ہے وہ سیدھی سیدھی مشکوک لگ رہی ہے اور یہ جو ایف آئی آر جتنی سٹرونگ ہم سمجھ رہے تھے یہ اسی طرح سے نیچے گر جائے گی اچھا کیسز کس طرح ریپریزنٹ کیے جائیں گے دونوں میں بڑے بڑے وکیل ہوں گے دونے پارٹیاں اپنا اپنا زور لگائیں گی کیونکہ سیاسی طور پہ بھی کیسر بٹ کافی سٹرونگ ہے آج کل ان کی جو سرگرمی ہے وہ سیاسی بھی کافی زیادہ ہیں تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ کیس آگے ختم ہوتا نظر بھی آئے گا یہ بشمنیاں ایسے ہی چلتی رہیں گی دیکھیں یہ تو اب کیسز جو ہیں دونوں دیفنیٹلی اس میں ایکسپرٹ وکلاہ ذرات اس کیس میں آئیں گے اور اپنا اپنا وہ پورا کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ جو پراسیکوشن ہے اس کو تھوڑا سپورٹ زیادہ ہوتا ہے سٹیٹ وہ ہمیشہ مدعی کو سپورٹ کرتی ہے سٹیٹ میں جو ہوتا ہے پراسیکوشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا پولیس ہو گیا انہوں نے مدعی کو فیور کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ انجڈ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے جو ملزم کا وکیل ہوتا ہے اس نے پوری کانی میں کرمینل کیسز میں صرف ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے اس نے سٹوری کو الجھانا ہوتا ہے یا اس نے تھوڑا بہت اس میں رنگ ڈالنا ہوتا ہے پراسیکوشن سٹوری میں ڈینٹ ڈالنا ہوتا ہے تو کوئی اگر وہ ڈینٹ اس میں تو کافی نظر آ رہے ہیں جس طرح سے اب وہ ایک بندہ نومینیٹ جس کو سپیسیفک رول کے ساتھ کر دیا وہ اوٹ آف کنٹری ہے جو خاتون جن کے بیان پہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ جا کے خود پیش ہو کے کہہ دیتی ہیں عدالت کو بتا دیتی ہیں کہ یہ دو بندے تھے اس کو اپنا کیس پروف کرنا بھی ہوگا خالی سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ورث نہیں رکھتا یہ وان ایٹی ٹو کی کاروئی کیوں رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی کمبلینٹ جھوٹا مقدمہ یا کوئی جھوٹی کاروئی کرتا ہے تو اس کے اگنس بھی کاروئی ہوگی اچھا اس کیس کے اندر ایک اور مزید اپ ڈیٹ جو آئی ہے کہ شکیل بٹ جو ہے وہ ان کا لیا گیا ہے ریزگنیشن ان سے کہا گیا ہے کہ آپ ذرا موطل ہیں یہ ہے کوئی خبر آپ کے پاس جی جی بالکل یہ مختلف ذرائع سے میرے تک بھی بات یہ پہنچی ہے کہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بھی کردار کافی حد تک مشکوک رہا ہے ان کا کردار مشکوک مطلب مختلف پارٹیز کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات بھی تھے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کس پارٹی کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں جو ان کی سوشل میڈیا پر تصویریں وائرل ہوئی ہیں میر بلاج وغیرہ کے ساتھ اس لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کہیں باعث نہ ہو یا پھر احسن شاہ والا جو انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں وہ رہداری کے لیے اس کو لے کے جا رہے تھے اور وہاں پر معاملات خراب ہو گئے جس کی اپنے بھائی کی فائرین سے احسن شاہ مارا جاتا ہے یہ اس میں ہے یا یہ والی ایف آئی آر دیکھیں بیسیکلی نا یہ مفترف ذرائع سے جو باز سامنے آری نا یہ دو گروپ بن گئے ہیں ایک گروپ امیر بلاج کو کر رہے ہیں ایک گروپ اس پارٹی کو کر رہے ہیں یہ پولیس کے اندر بھی پولیس کے اندر بھی ایسی صورتحال میں ان سے ریزگنیشن لیا گیا ان کو سسپنڈ کیا گیا امیر بلاج کے مرڈر کے بعد احسن شاہ گرفتار ہوتا ہے اسی دوران تیفی بٹس اپ کا ایک انٹرویو آتا ہے آج ان کے اپنے بہنوی جب ان کے ایڈ ہے تو اس کے بعد کوئی بیان نہیں کوئی کچھ نہیں سامنے آیا کیا وجہ ہے دیکھیں اس میں یہی ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کوئی بیان بنتا نہیں ہے انہوں نے جو لیگل ایکشن لیا تھا وہ انہوں نے لے لیا حفی آر جو تگڑی کروا لیتی آف آر انہوں نے لاج کروا لیتی اب انہوں نے اس اف آئی آر کو پرسو کرنا ہے ٹھیک ہے وو تیفی بٹس آپ کا جو कیس اگر لیگلی دیکھا جائے اور جوید بٹس آپ کا دیکھا جائے یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں اس بات کا جواب دینا ہے جوید بٹس آپ کی فیملی نے جو کمپلینٹ ہیں تیفی بٹس آپ تو اپنے مقدمے کا رسپونس کریں گے نا تو وہ اپنے قدمے میں انہوں نے موقف پیش کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کریمنل کیسز بہت زیادہ دیکھے ہیں پاکستان آئیں گے وہ ہاں بالکل آئیں گے اچھا بالکل آئیں گے اور وہ سننڈر کریں گے پولیس کے سامنے اپنی پری ریس بیل کروائیں گے اور پری ریس بیل کروانے کے بعد وہ پولیس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے اور انویسٹیگیشن جوائن کریں گے اور جہاں تک میری ایکسپیکٹیشن ہے جس طرح کا یہ کیس ان کے اگنس بن گیا ہے وہ پری ریس بیل لینے کے بعد اس میں سے بری بھی ہو جائیں گے کیونکہ ان کے خلاف کوئی شہادت کوئی ایویڈنس قانونی طور پر سامنے نہیں آ رہا مطلب نو سو گیارہ والا بندہ بھی وہ بھی اس کی بھی زہری بات احسن شاہ بھی نہیں ہے اور جو شوٹر ہے وہ بھی نہیں ہے جی جی بالکل ایک سو نو میں آپ بسیکلی آپ نے کسی طریقے سے لنک کرنا ہے آپ بھی ایک جنرلیسٹ ہیں دیلی اس اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں زہری بات تو